بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبل از اسلام ایک بہت بڑے تاجر تھے آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر آپ کی گود میں آ پڑے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا صبح اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی راہب نے پوچھا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں راہب نے پوچھا کون سے قبیلہ سے ہیں فرمایا بنو حاشم سے اور ذریعہ معاش کیا ہے فرمایا تجارت راہب نے کہا تو پھر گوھر سے سن لو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں وہ بھی اسی قبیلہ بنی حاشم سے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالی زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں اور اے ابو بکر تم اس کے دین میں شامل ہوگے اور اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بنوگے یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر اور یہ بھی سن لو میں نے اس نبی پاک کی تعریف و نات و رات و انجیل میں پڑی ہے اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا آپ فوراں مکہ معظمہ میں واپس آئے اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم آ گئے ہو لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ صدیق اکبر نے عرض کیا بہت اچھا حضور مگر کوئی موجزہ تو دکھائیے حضور نے فرمایا وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو وہ میرا ہی موجزہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر عرض کیا صدقت یا رسول اللہ انا اشہد انک رسول اللہ ساتھ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین ساتھ فرمایا